بسم اللہ الرحمن الرحیم میں توب ساہر ہوں بچپر میں محمد سے مجھے محمد واصل کرتے تھے اور صحافت میں آئے ہوئے اکنی صدی سے زیادہ عرصہ ندر چکا ہے یہ انیس سو اٹھاون کی بات ہے جب میں ایک اخبار میں پیوز لیڈر باتھی ہوا اور اب اللہ کی فضل و خرم سے ایک قردو روز نامے کا اجزت شائر ہی تو ہمارے گھرانے جی اور ہمارے اردگرد کے کا محول ایسا تھا اس میں شائر ہی شائر تھے ہم نے بھی شائر ہی شروع کی لیکن ایک واقعہ یا حادثہ ایسا ہوا کہ شائر ہی چھوڑ دی اور اور اردو کی نسر کی طرف ہم آگئے وہ یہ کہ دوسرے شائر میں مشاہرہ تھا اور وہاں راولپنڈی سے شائروں کو لے جایا گیا جب مشاہرہ ختم ہوا تو کوئی منتظم ایسا نہیں تھا جو وہاں لوگوں کی خاتر مدارایت کرتا ان کے ٹھیکنے کا وندو برس کرتا راپ کی تاریخی میں تو ایک صاحب تھے انہوں نے اپنی ڈیوڑی کھولی اور وہاں لیٹے تو واپسی پر بہت سے شہرہ کے پاس کرایا بھی نہیں تھا اکتر اوشیانپوری مرہوم ایک ممتاز قانوندال تھے تو انہوں نے لوگوں کا کرایا ادا کیا حالانکہ اس شہر سے راولپنڈی کا کرایا آٹھا نہیں یا ایک روپیا تھا بہرحال اس آپ سے کے بعد شائری چھوڑ دی لیکن اچھا جو شائری تھی اس کو بھی کہیں ریکارٹ پر نہیں رکھا جو کچھ زین میں رہ گیا وہ رہ گیا جو چلا گیا وہ چلا جا البتہ نسری تحریروں میں جو کالم نگاری میں نے کی رولدامہ جسانت میں کی رولدامہ اممد میں اب ماں قید کی سلائے لکھتا ہوں رولدامہ اممد کا مقامی ایڈیٹر بھی ہوں آپ کو پہلے دو شہر سناتا ہوں تیرے ایک نظر سناؤں گا کچھ سے بھی نہ اب تیری نہیں کچھ سے بھی نہ اب تیری کوئی بات کرے گے خاموش رہے گے گزر اوقات کرے گے گر تیرے تغافل کا گناہ ہو نہ سکے گا ہم شکوہِ تبدیلیِ حالات کریں گے اب ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہمارا کیا ہے برے یا بھلے رہے نہ رہے مگر خیال کرو تم کہ جا رہے ہو کدھر جذر کے آگ ہے خون ہے جنو ہے وحشت ہے مقامِ ہوش ہے اے رہربانِ خانہِ خطر جس ان کلاب کو آواز دے رہے ہو تم اس ان کلاب سے تم بھی نہ بچ سکو گے مگر تمہارا کیا ہے برے یا بھلے رہے کر رہے ایک اور غزل ہم بھی آج گائیں گے شب کی راگ نی تنہا ہم بھی آج گائیں گے شب کی راگ نی تنہا آپ بھی چلے آئے بن کے چاند نی تنہا اور کون کس کا ہوتا ہے کون کس کی سنتا ہے اس غموں کے دنیا میں ہے ہر آدمی تنہا لاکھ دوست رکھتے ہیں پھر بھی ہم یہاں ساہر یوں گزارتے ہیں دن جیسے اجنبی تنہا اور ہمیں جن لوگوں سے وہ خاتم ہو ترکی کے تنہا اور جو اردو سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک دوست ملک کے درمیان بہتر راپتوں کا کام بھی کریں گے اور اردو شائری اور اردو عدب جب ان کے زہرے بتالہ آئے گا انہیں معلوم ہوگا کہ اردو شائری اور اردو عدب میں بڑے بڑے باکمال لوگ پیدا ہوئے ہیں تو میں مبارک بات کہتا ہوں ان طرمہ کو اور ان اساسدہ کو جو ترکی میں اردو پڑھا رہے ہیں اور اردو پڑھا رہے ہیں یقین موسیقی